اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھی ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں پانچ منٹ میں بننے والے بریکفرسٹ کے ریسپی اور جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آپ اسے ایزلی بنا کر کیری بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول کے لیے بہت ہی پوفیکٹ ریسپی اور کافی ہیل دی ریسپی ہے جہاں بود کرنے والے میں منٹ کر دیں این بیاہ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے باول لیا ہے اس میں میں آٹ کر رہی ہوں پیاز، ہری مرچ، دھانی کے پتی چیزوں کو ہم نے باول쳐 اکٹ کر دیا اور ساتھی اب اس دو run抽 لیں گے تو یہاں پر دو انڈے میں اس میں ڈالتی ہوں اس میں两 انڈے پھوڑ لیا اور اب isمیں اٹ کریں گے ملابeffective transgender اس میں تھوڑا ساتھ اس کے حساب سے آٹ کر دیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے اچھے طریقے سے میکس کر لینا انڈے کو اور اب ہم یہ انڈا کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور بریٹ لیتے ہیں تو بریٹ ہم نے لے لیا اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو یہ تو نورمل سانڈوچ کی طرح ہی بنتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں اس کو تھوڑا سا گر آپ ڈیفرنٹ لوگ دیں گے تو بچے زیادہ پسند کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے میں بریٹ کی بیچ میں سے اسکوئر کٹ کر کے نکال لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوگکٹ رہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر کے اسے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے میں اسے نکال لیتی ہوں اور یہ جب نکل جائے گا تو پھر ہم بنانا نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہم بتائیں گے تو یہاں پر ہم نے بریٹ کی پیسز کو اس طریقے سے کٹ کر کے نکال دیا ہے اور کورنرز بھی اس کی سائیڈ کا نکال دیا ہے تو اب ہم ایک پین لیں گے پین میں ہم تیل آئ敦 کریں گے تو یہاں پر میں نے تیل اس میں آئٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے بریٹ کی جو ایمٹی پوشن ہے وہ آئٹ کریں گے اور یہاں پر اس طریقے سے ہم نے بریٹ کی سلائسز رکھ دی اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے اگ تو ہم نے جو ایک بنایا ہویا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سپریڈ کرنا ایک بار میں اگر آپ بہت سارا ڈالیں گے تو ایک سائٹ سے باہر آ جائیں گے تو ہم نے بہت سارا ایک بار میں نہیں ڈالا تھوڑا تھوڑا ڈالنا اور ساتھ ہی میں نے ایک میں تھوڑے سا ٹماتر بھی ایڈ کر دیا تھے تو آپ بھی چاہیں تو اپنی پسند کی سبزیاں یا ٹماتر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اس کو یہ کر دیا اور اب ہم اس میں ایک سپیشل چیز ایڈ کریں گے وہ ہے پانیر تو میرے پاس یہ پانیر کی بھرجی میں نے بنای تھی وہ بچی ہوئی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پلین پانیر کو کرش کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی تو آپ پانیر کی چھوٹی چھوٹی پیسے سیمپل پلین پانیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی تو پھر اگر آپ کے پاس پانیر کے کوئی بھی ایٹم بچی ہوئی وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ پنیر کی بھرجی میرے پاس بچی ہوئی تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے برابر سے پھیلا لیں گے پنیر بھرجی کو اور اس کے اوپر جو بریٹ کی ہماری کٹی ہوئی سلائس ہے وہ رکھ دیں گے اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اب ہم سائیڈ تھوڑی دیر میں چینج کریں گے تو چلی سائیڈ چینج کرتے ہیں تو گیر فولی ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس طریقے طرف سے کتنی اچھی طریقے سے یہ کوک ہو چکا ہے دوستو یہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکی ہے دونوں طرف سے اور اب ہم اسے نکال کر اپنی منپسند شیپ جس طریقے صاحب اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر یوں ہی کھانا چاہتے ہیں آپ اسی طرح اسے کھا سکتے ہیں تو چلیے اسے نکال دیتے ہیں تو یہاں سے دوستو میں اسے نکال رہی ہوں اور اب ہم اسے کٹ کریں گے تو میں اسے ٹرینگلر شیپ میں کٹ کر لے رہی ہوں اس طریقے سے بیچ سے ڈائیگنالی میں نے اسے کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں گے کسی مزدار سی اور ہیلڈی سی ہے یہ ریسپی ریڈی ہو چکے یہ بن کر دوستو بہت ہی مزدار بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آپ اسے بریکفرسٹ میں کھائیں بچوں کو دیں کافی ہیلڈی ہے یہ پانیر بھی کافی ہیلڈی ہوتا ہے ایک بھی ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو دوستو ٹرائی کر سکتے ہیں اور پہنچے پتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کا سبسکرائب کر لیجئے دوستو تو چلی دوستو میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی ٹھیک کیر